اسلام علیکم میں ہوں فرزانہ روی اسلام اور آپ آپ جو بھی ہیں جہاں بھی ہیں شاد و آباد رہے ہیں کچھ خورم رہے ہیں آج بات ہے ایک ڈرامے کی ڈراما کسی پردہ سکرین پہ نہیں چلا نہ کسی ٹی وی سکرین پہ کسی نے دیکھا نہ کسی کتاب پہ پڑھا یہ حقیقی زندگی کا ڈراما ہے جس کے انتہائی منحوس غلیز کردار ہیں اور اس کردار میں بہت سے لوگ شامل ہیں ڈرامے کی کہانی وہی پرانی ہے جیسا کہ برسوں سے ہوتا آیا ہے لیکن اس کہانی کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں کوئی ہیرو ہیروین نہیں ہے اس میں ایک باپ کا کردار ہے جو لا زوال ہو گیا ہے اس میں بے شمار لوگ ہیں جو نہ قارین کہہ جائیں گے نہ سامعین کہہ جائیں گے بلکہ وہ حقیقتاً اپنا درد دل لے کر وہ اس کہانی کے ساتھ ساتھ ہیں اور کہانی کو جو انجام درپیش ہے اس کے منتظر ہے یقیناً اس کہانی کو بھی انجام درپیش ہوگا اس کہانی کا بھی ایک انجام ہوگا اور جزا و سزا جو کہ اس دنیا کی اصلیت ہے وہ سامنے آئے گی کہانی میں ایک انتہائی مکروح بڑھیا ستر سالہ نور بی بی کے نام سے ہے جس کا ایک بھونڈا مسٹنڈا بیٹا شبیر احمد اور ایک چوہے جیسا منحوس بیٹا زہیر احمد شامل ہے اس کی بڑھیا کی بہو چھپکلی جیسی اور اس کے خاندان کے دیگر لوگ جو وقتاً فوقتاً اس کہانی میں شامل ہوتے رہے وہ بھی ہیں لیکن یہ اتنا گرہ ہوا گھٹیا سیلس لیس کمبا ہے جس میں سے کسی کو بھی احساس نہیں ہوا کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کیا ہے اور اس کا کیا حاصل سامنے آئے گا اس ڈرامے نے بے شمار لوگوں کو دنیا بھر میں اپنے گرفت میں رکھا اور ظاہر ہے انہیں خوشی حاصل نہیں ہوئی خوشی اس وقت حاصل ہوگی انہیں جب اس کہانی کے کرتا دھرتا جو لوگ ہیں انہیں سزا کا حق دار کرا دیا جائے گا اپنے طور پر جو قیدار ہے سب کا اس کی حیثیت سے تو وہ سب منحوس سزا کے لائق ہیں لیکن ایک سال گزرنے کے باوجود کہانی کو پلٹ پلٹ کے پیش کیا جا رہا ہے اس میں کرپ ججز بھی شامل ہیں اس میں ایک ریاست کے ادارے کے کرپ ترین لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے بچیوں کے حقوق کو پائیں مال کرنے میں انہیں ملیامیٹ کرنے میں اپنا پورا کردار ادا کیا کہانی کا پروڈیسر کون ہے یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں آگے چل کے لیکن جب بہترین پروڈیسر اور بہترین ڈائریکٹر ساتھ مل جائے تو کہانی کامیابی سے ہم کنار ہوتی ہے ڈراما کامیاب ترین قرار دیا جاتا ہے لیکن یہ ڈراما کامیاب نہیں ہو سکا یہ فلاپ ترین ڈراما ہے اور فلاپ ترین رہا اس ڈرامے میں سب نے تقریباً مو کی کھائی ہے کیونکہ سچ سچ ہے اور چھوٹ چھوٹ ہے سہی سہی ہے جو غلط ہے وہ غلط ہے ہم کسی طرح بھی آسمان کو زمین اور زمین کو آسمان ثابت نہیں کر سکتے ہم کسی طرح بھی رات کو دن کی جگہ اور دن کو رات کی احمیت کے برابر نہیں لاسکتے جو سچائی ہے وہ سچائی ہے بچے وہی ہوتے ہیں جو کسی کی باتوں میں آ جاتے ہیں جسے کوئی آرام سے کسی کے خلاف بہکا لیتا ہے اس کہانی میں ایک بچی بھی ہے ایک معصوم بچی جسے اس کے کھر سے زبردستی کھیج گھسیٹ کے اٹھا کے لے جایا گیا اور پھر اس کے بعد کیا ہوا وہی ہوا جو ہمیشہ دنیا میں ہوتا آیا ہے لیکن اس کہانی کی یہ جو بچی کردار ہے اہم کردار اس نے کتنی ہمت سے کام لیا اور کس طرح کہانی کا دوسرا حصہ اب چل رہا ہے جس میں بچی نے اپنے اوپر بیٹھنے والے تمام مظالم کو بیان کیا ہے اور عضالت میں جا کے پنم آنکھوں سے وہ سنا رہی ہے ڈرامے کا ڈائریکٹر رائے خورم ایڈوکیٹ اور اس کی ایک دیرینہ سہیلی اور اس بڑیا کا ستر سالہ بڑیا کا وہ سٹنڈا بیٹا ہے اور اس کے بہت سے یار وفادار شامل ہیں اس میں ڈرامے کا جو پروڈیسر ہے ایک شخص نہیں ہے وہ پورا ایک گینگ ہے اس ڈرامے میں بہت سے ایسے لوگ شامل ہیں جو مو چھپا کے کونے خودرے میں بیٹھے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا نام کہیں نہیں آئے گا لیکن جب کہانی لکھی جاتی ہے تو ساتھ ساتھ سما بدلتا رہتا ہے اور کردار سامنے آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں انتظار کیجئے بہت جلد اس کہانی کا انجام آپ سب کے سامنے آئے گا جب کوئی ڈراما چل رہا ہو تو اس کا پروڈیسر چینج نہیں ہوتا ایسا بہت کم ہوا ہے کہ کوئی کردار چینج ہو جائے کوئی کردار بدل جائے اور ایسا ہوتا ہے اور پروڈیسر بدل جائے ایسا بہت کم ہوتا ہے کیونکہ پروڈیسر ہی اس ڈرامے کے اتار چڑھاؤں پر نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے اور اسی کی ڈریکشن میں وہ ڈراما چل رہا ہوتا ہے اس ڈرامے میں یہ ہوا کہ ڈریکٹر کو جو رائے خورم ایڈوکیٹ تھا اس کو پروڈیسر نے ہٹا دیا اور ایک ایسا ڈریکٹر سامنے آیا جو پہلے ہی اپنے حواسوں میں نہیں ہوتا تھا اسے نہ بات کرنے کی تمیز تھی نہ اٹھنے بیٹھنے کی جانے یہ لوگ یہ گروپ کس طرح خود کو خدا سمجھتا رہا اور کس طرح لوگوں کو بے خوب بناتا رہا اس گروپ نے اس گینگ نے جدید برقی سہولیات سے مکمل طور پر فائدہ اٹھایا اور جتنا ایک بچی کو اور اس کے خاندان کو اور اس سے وابستہ ہمدردوں کو ظلیل و خار کرتا رہا یہ ایک الگ کہانی ہے لیکن یہ کہانی یہ کبھی ختم نہیں ہوگی اس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا بہت جل مزید اس بچی کی بیان کردہ حقائق سامنے آئیں گے اور اس کی تفصیلات اور مندرجات پر بات کی جائے گی لوگ جانتے ہیں اس لیے لوگ اس سانہے کے بعد اس سے وابستہ رہے ہیں یہ کہانی ہے دعا زہرہ کی جسے ایک بھیڑیا اور اس کا پورا کمبہ زبردستی اٹھا کر ایک شہر سے دوسرے شہر لے گیا تھا لیکن اس بچی نے کس طرح ہمت دکھائی اور وہ تمام مظالم جو اس پہ بیتے ہیں انہیں بیان کر رہی ہے اور ان تمام قیداروں کو وہ آشکار کر رہی ہے دنیا کے سامنے انہوں نے اس کے موہ پہ کالک ملے کی کوشش میں دراصل اپنے موہ پہ کالک مل لیا کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو چراک سب کے بوجھیں گے ہوا کسی کی نہیں ہوا کسی کی نہیں ہوا کسی کی نہیں